آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پنجاب حکومت اور محکمہ سے ہر ڈاکٹرز کی مسائل حل کرنے میں غیر سنجیدہ ہے جبکہ وزیرعالہ جلسوں میں ڈاکٹرز کی تنخواہیں ڈبل کرنے کے بلندوں والا دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بلکل برقس نکلی ہے ڈاکٹرز کو تنخواہیں ڈبل تو دور کی بات موجودہ تنخواہیں ہی کئی ماہ سے نہیں مل رہی ہیں نیو ہسپتال میں پچھلے دن ڈاکٹرز تنخواہیں نہ ملنے پر سرابہ احتجاج بن گئے اور آگ چرڈن ہسپتال میں تین سو زائد ڈاکٹرز تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کیا صورتحال ہے کیا کوئی ان کے مذاکرات ہو پائے ہیں یا نہیں عظمت آوان ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے جی عظمت اچھے بلکل پنجاب حکومت اور سپیشلائز ہیلڈ دپارٹمنٹ ڈاکٹروں کے مسائل حل کرنے میں غیر سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ دھرنوں کے دوران یا کسی بھی بڑے جلسے کے اندر جو وزیرالہ پنجاب چودری پرویز ہلائی ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جو ایمرجنسی کے تنخواہیں ڈبل کر دی جائیں گی لیکن حقیقت اس کے بلکل برقس ہم دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں میوں ہسپتال کے ڈاکٹرز اپنی مجودہ جو تنخواہیں ہیں وہ نہ ملنے کے باعث احتجاز کر رہے تھے اب یہی صورتحال چلڈرن ہسپتال میں ہے جو چلڈرن ہسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے مطابق تین ماہ سے وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ اتنی مہنگائی کے عالم میں جو ان کے گھر کا چولہ ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے تو انہوں نے پنجاب حکومت اور سپیشلائز ہیلتھے درخواست کیے کہ خدارہ جو ان کی تین ماہ سے جو تنخواہ روکی ہوئی ہیں وہ فوری طور پر ان کو ایشو کی جائیں جبکہ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ تمام جو تین سو کا قریب جو ڈاکٹرز ہیں یہ پی جی آہار ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے وہ تو اکسٹینڈ ہو چکی ہے لیکن مہکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے جو ان کا کنٹریکٹ ہے اس کو رینیو نہیں کیا گیا تو کنٹریکٹ کی توسین نہ ملنے کے باعث جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ رک گئی ہیں لیکن یہاں پر بھی مہکمہ کی بہت بڑی ناہلی سامنے آ رہی ہے کہ اگر کنٹریکٹ تین ماہ تک کیوں رینیو نہیں کیا کیا جا سکا کیونکہ جو ان کی ٹریننگ ہے وہ تک سٹینڈڈ ہو چکی ہے لیکن جو کنٹریکٹ اس کو رینیو کیوں نہیں کیا جا سکا تو چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹروں نے مہکمہ سیدھ اور حکومت پنجاب کو یہ تمبی جائرے کیا کہ اگر آج شام تک ان کے کنٹریکٹ میں رینیو نہ کیا جا سکا اور ان کو یہ باور نہ کرویا جا سکا کہ ان کی جو تین ماہ سے تنخواہی رکی ہیں وہ فوری طور پر آ کر بھال نہ کی گئی ہیں تو کل چلڈرن ہسپتال میں ان کی جانب سے ایک آ گیا کہ نہ صرف ہم ارتال کریں بلکہ اوپیڈی کا بائیکوٹ بھی کریں گے جب تک ہماری تنخواہی نہ ملیں گی تو اگر اسی لوب ہالز کو کم کر دیا جائے جو آر ریڈی جو مریض ہیں ان کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں کم ہی آ جائے گی